اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ صرف خیریت سے ہوں گے آج ہم یونٹ سکس پڑھنے جا رہے ہیں ٹیلی ویجن ورسس نیوز پیپر یعنی ٹیلی ویجن با مقابلہ نیوز پیپر اخوارات کا ٹیلی ویجن سے مقابلہ یا ٹیلی ویجن کا اخوارات سے دونوں کا جو کمپیریزن ہے دونوں کے جو بیک پوائنٹس ہیں جو سٹرونگ پوائنٹس ہیں اور دونوں کس طرح کام کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کے اس یونٹ میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں چونکہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ میڈیا بہت زیادہ ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے تو اس لیے اس طرح کے آرٹیکلز کو پڑھنے سے انسان کے اندر یہ سکل ڈیویلپ ہوتی کہ وہ انیلائز کر سکے کہ بسیکلی ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے پیراگراف ون ہے نیوز کوریج خبروں کی تشہیر خبروں کو تشہیر کرنا خبروں کو پھیلانا اوہ ٹیلی ویجن ٹیلی ویجن پر اس ڈیفرنٹ فروم ریڈنگ نیوز پیپر اخبارات پڑھنے سے ٹیلی ویجن پر خبروں کی تشہیر مختلف ہے نیوز پیپرز اخبارات وہ پرائیمیریلی اسٹیبلشت ابتدائی طور پر قائم کیے گئے تھے اخبارات ابتدائی طور پر خبروں کو قبر کرنے کے لیے قائم کیے گئے تھے اور بعد میں ان پر انٹرٹینمنٹ کا بھی اضافہ کر دیا گیا دوسری طرف ٹیلی ویجن خاص طور پر ایجاد کیا گیا تھا فور انٹرٹینمنٹ تفریح کے لیے اور بعد میں یہ ایک موثر خبر کا ذریعہ بھی بن گیا خبروں کا ذریعہ بھی بن گیا ابتدائی طور پر یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنایا گیا تھا یعنی یہاں بھی وہ بتا رہا ہے کہ جو ٹیلی ویجن پر خبروں کی تشہیر ہے وہ اخبارات سے بلکل مختلف ہے پھر وہ بتا رہا کہ اخبارات ابتدائی طور پر خبروں کے لیے بنائے گئے تھے لیکن بعد میں ان پر تفریح بھی شامل کر دی گئے دوسری طرف جو ٹی وی ہے یہ بنیادی طور پر تفریح کے لیے بنائے گئے تھا بعد میں یہ ایک خبروں کا بھی موثر ذریعہ بن گیا اس وقت اس سے حاضر میں ٹیلی ویجن نیوز ٹی وی کی جو خبریں ہیں وہ خبروں کا وہ اخبارات کا طاقتور حریف بن چکا ہے حریف بن چکا ہے حریف بن چکا یعنی مخالف اس کا بن چکا ہے دو بوت آف دیز میڈیمز کورد نیوز ایفیکٹیوڈی اگر یہ دونوں خبروں کو بہتر انداز میں ادا کرنے کے بہترین ذرائع ہیں دو بوت آف دیز میڈیمز یہ دونوں ذرائع کورد نیوز ایفیکٹیوڈی اخبارات کو بہتر انداز میں کور کرتے ہیں ان کی تشیر کرتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کے درمیان واضح اور نمائی فرق پائے جاتے ہیں اپنے کام کرنے کے انداز میں جس طرح سے یہ اپنا کام کرتے ہیں جس طرح سے یہ خبریں پھیلاتے ہیں ان کے خبریں پھیلانے کے انداز میں نمائی فرق نظر آتے ہیں نمائی فرق پائے جاتا ہے یہ تھا فرس پیراگراف اب ہم سیکنڈ پیراگراف کو دیکھنے جا رہے ہیں نیوز پیپرز اخبارات دو نوٹ ریکوائر اس اب یہاں بھی وہ اخبارات کو ان کے جو پوزیٹیو اسپیکٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں نیوز پیپرز اخبارات دو نوٹ ریکوائر اس ہم سے تقاضی نہیں کرتے ایک خاص جگہ پر بیٹھنے کا ہم سے تقاضی نہیں کرتے ایک خاص جگہ پر بیٹھ کر خبر پڑھنے کا ہم سے تقاضی نہیں کرتے نیوز پیپرز دو نوٹ ریکوائر اس ایک خاص جگہ پر بیٹھ کر اخبارات پڑھنے کا تقاضی نہیں کرتے یعنی یہ زور نہیں جاتے کہ آپ ایسا کریں بلکہ آپ ایزی لیاوی سے کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں بیزی پیپل میں read the papers anytime of the day مسروف لوگ دن کے کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ اخبارات کو پڑھ سکتے ہیں یعنی اس کے لئے یہ دو بڑے benefits ہیں کہ آپ اس کو صبح کی خبر ہے شام کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ شام کو گھر پر ہیں آفس میں ہیں لیٹے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی ممانت نہیں ہے بیزی پیپل میں read the papers مسروف لوگ کسی بھی وقت پیپل کو پڑھ سکتے ہیں خبارات کو پڑھ سکتے ہیں they may read the news وہ خبریں پڑھ سکتے ہیں that is important to them وہ ان خبروں کو بھی پڑھ سکتے ہیں جو ان کے لئے اہم ہوتی ہیں early in the morning and carry the paper with them to read in the bus or van اور اپنے ساتھ پیپر لے کر جا بھی سکتے ہیں بس یا وین میں اور پھر جو جو وہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں جن خبروں کو وہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو پڑھنا جن کو نہیں پڑھنا چاہتے وہ نہ پڑھیں اور اپنی جو اہم خبریں انہیں نظر آتی ہیں وہ فوراں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کی ان کے اوپر پابندی نہیں ہے they may also choose to omit certain aspects of the news مزید وہ اقوار کے چند مخصوص حصوں کو omit کرنے کا سکپ کرنے کا بھی انتخاب رکھتے ہیں ان کو بھی وہ choose کر سکتے ہیں جنہیں وہ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں ان کو بھی وہ سکپ کرنے کا انتخاب رکھتے ہیں that they are not interested in جن میں وہ دلچسپی نہیں لیتے جن میں ان کا interest یا شوق نہیں ہوتا ان کو وہ سکپ بھی کر سکتے ہیں omit بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوپر ایک question ہے what is one good thing about newspaper newspaper کے بارے میں ایک اچھی چیز کیا ہے بیان کریں ٹھیک ہے تو newspaper کی اچھی چیز یہ ہی ہے newspaper do not require us to sit at a certain place and a certain time to read the news ٹھیک ہے تو یہی والی اس کی جو details ہم نے پڑھی ہیں اسی کو آپ put کہہ سکتے ہیں further آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں busy people may read the papers any time of the day okay paragraph 3 television on the other hand اب یہاں پہ television کو وہ support کر رہا ہے television on the other hand دوسری طرف requires its viewers اپنے ناظرین سے یہ تقاضی کرتا ہے to be at a certain place اس کے وہ ایک خاص جگہ پر بیٹھے رہیں at a certain time اور ایک خاص time پر ایک خاص وقت پر in order to watch and listen to the news خبریں دیکھنے اور سننے کی خاطر ایک خاص وقت پر ایک خاص جگہ پر بیٹھے رہیں otherwise وہ خبریں skip کر بیٹھیں گے دوسری طرف ٹیلی ویژن اپنے ناظرین سے اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ خبریں سننے کے لئے اور دیکھنے کے لئے وہ ایک خاص جگہ اور ایک خاص مقام پر ایک خاص وقت پر بیٹھے رہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کیونکہ نو بجے خبریں لگنی ہیں تو اگر آپ نو بجے نہیں ہیں تو آپ skip کر بیٹھیں گے اور آپ نے اس وقت گھر کے اندر اس ٹی وی کے سامنے بیٹھنا ہے یہ نہیں کہ آپ دوسری کمرے میں بیٹھے ہوں تو وہاں پہ جو آپ کی خبریں وہ skip ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ ایک اس کے لئے ایک تقاضی کرتا ہے ایک اس کی requirement ہے اگر وہ مسروف لوگ ہیں وہ خبریں مس کر بیٹھیں گے جو بھی میں نے بتائی ہیں کہ وہ حصہ ان سے چھوٹ جائے گا وہ حرکت کرتے ہوئے ان خبروں کو پڑھنے یا دیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوگی وہ اس بات کے انتخاب نہیں کر سکیں گے آر through out the day یا پورے دن میں وہ والے views وہ دوبارہ سے review نہیں کر سکیں گے دوبارہ سے نہیں دیکھ سکیں گے یعنی یہ ایک اس کا ایک negative point ہوتا ہے اور اس کا ایک requirement ہے کہ ایسا ہو اب تو چونکہ انٹرنیٹ آ گیا ہے یہ پرانے دور کا content ہے تو انٹرنیٹ کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنی جو خبریں انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس point of view سے یہ والا جو point ہے یہ week ہو جاتا ہے اب تو news paper سے بھی جو easy ہو گیا ہے وہ media ہو گیا ہے یا daily begin کی جو خبریں ہیں وہ آپ انٹرنیٹ سے دیکھ سکتے ہیں اور لمحے لمحے کی جو پل پل کی خبر ہوتی ہے وہ اس پر upload ہو رہی ہوتی ہے آپ فوراں سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ پرانا content ہے تو اس دور کی بات ہو رہی ہے تو اس لئے خبر ہی نہیں ہوتی ہے یعنی وہ صبح خبر ہوتی ہے ان کے پاس وہ ہی بار بار گھماتے رہتے ہیں تو اس لئے جو بتے مسروف ہیں وہ رات کو آ کے سننیں ساری خبریں انہیں مل جائیں گی تو اس point سے بھی ان کا جو point یہ week ہو جاتا ہے لیکن چونکہ contentives کے ہم نے translation اور explanation کرنی ہے جی آگے وہ کہہ رہا ہے if they are busy people اگر وہ مسروف لوگ ہیں they will miss the news تو وہ خبریں miss کر بیٹھیں گے they cannot choose to read it on the move or throughout the day وہ مکمل پورے دن میں یا حرکت کرتے ہوئے ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس حصے کو دیکھ سکیں they cannot even choose which piece of views they wish to skip اور وہ اس بات کا بھی انتخاب نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کس خبر اس پوری جو ویڈیو ہے یا پورا جو ٹی بی پر چاہ رہی ہے خبر اس کے کس حصے کو سننا کس حصے کو نہیں سننا یہ ایک valid point ہے کہ جب آپ کے پاس خبر آتی ہے تو اس کو آپ نے پوری کو سننا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ آپ اس کو سکپ کر دیں یا آپ اس کو چھوڑ کر آگے چلے جائیں اور وہ بھی انٹرنیٹ پر آپ تھوڑا سا اسے سپیڈ تیز کر کے اس چیز کو سکپ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اندر یہ سہولت ہے ٹی وی کے اندر یہ اس طرح سے نہیں ہے جو چینل کے اوپر چیزیں چاری ہوتی ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ چینل کو چینج کر دیں one way یہی وہ رستہ وہ بتا رہا ہے one way code me to record it ایک رستہ ہے کہ ان خبروں کو آپ record کر لیں and watch it later اور انہیں بعد میں دیکھیں but the point here is that it is not that convenient کہ record کرنا پھر package لگانا پھر ان کو download کرنا پھر ان ساری چیزوں کو سوال یہ ہے کہ یہ بھی convenient نہیں ہے آسان نہیں ہے یہ point ہے یہ نکتہ ہے جی paragraph 4 تیلیویین brings laziness in us تیلیویین ہمارے اندر سستی لے کر آتا ہے and view the news with a little or no effort ہم تھوڑی سی یا بالکل بھی کوشش کے بغیر ٹی وی پر خبریں دیکھ سکتے ہیں since it is practically a form of entertainment کیونکہ یہ عملی طور پر ایک تفریح کی شکل ہے if we have the layer time اگر ہمارے پاس فارغ وقت ہے we can view the ٹیلیویین ہم ٹیلیویین دیکھ سکتے ہیں ٹیلیویین news ٹیلیویین کی خبریں دیکھ سکتے ہیں anytime of the day دن کے کسی بھی وقت آگے question ہے how does ٹیلیویین make us lazy because ٹیلیویین news we can watch ٹیلیویین news with a little or no effort that's why it's make us lazy یعنی چونکہ اس میں ہمیں effort نہیں کرنی پڑتی کوشش نہیں کرنی پڑتی اس لئے ہم سست ہو جاتے ہیں کاہل ہو جاتے ہیں تو یہ اس کا point ہے جو اوپر والی line میں لکھا گیا ہے ٹھیک ہے day and night it broadcast دن اور رات کے کسی بھی وقت کو دیکھ سکتے ہیں it broadcast یہ نشر کرتا ہے the news خبروں کو as it is happening جیسے ہو رہی ہوتی ہیں live coverage ہوتی ہے تو یہ broadcast کرتا رہتا ہے جیسے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو وہ share کرتا ہے مزید اور بہت اس کا important point ہے much mastery of language is not necessary یعنی اگر آپ کو اردو پڑھنا بھی نہیں آتا اور اردو کے بعض آپ صحیح سے سمجھتے نہیں ہیں لیکن بار بار آپ خبریں سنتے رہتے ہیں چونکہ بولنے سے تو آواز جوتی ہے وہ سن سوٹ کر آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو اس میں language کی مہارت کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے دوسری طرف اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کی ہر لفظ کا مہینے مشکل الفاظ کے معنی اور language کے اندر مہارت کا ہونا ضروری ہے otherwise آپ کے لئے وہ مشکل ہو جائے گا تو یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے اس کا positive point یہ ہے much mastery of language is not necessary زبان کی زیادہ مہارت اس میں ضروری نہیں ہے for the person اس آدمی کے لئے who prefers to view the news on the television جو انسان television پر خبریں دیکھنے کو پسند کرتا ہے یا ترجیح دیتا ہے prefer کے مطلب تک ترجیح دینا because everything is visual and editory کیونکہ جو ہر چیز ہوتی ہے وہ سمعی ہوتی ہے اور بسری ہوتی ہے visual مناظر ہوتے ہیں یعنی visual pictures ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں بسری بسارت سے متعلق ہوتی آنکھ سے متعلق ہوتی ہے and editory اسے کہتے ہیں سمعی سماس سے متعلق ہوتی ہر چیز آپ کو سنائی دے رہی ہوتی ہے اور visual نظر آ رہیتے ہیں اس لئے زیادہ مہارت کا ہونا یا کسی خاص پڑھے person with a basic knowledge ایک آدمی جس کے پاس بنیادی علم ہے of the broadcast language نشریاتی زبان یا نشر کی جانے والی زبان کے بارے میں اس کا کوئی بنیادی علم ہے person with a basic knowledge ہے کہ آدمی بنیادی علم کے ساتھ of the broadcast language نشریاتی زبان کے ابتدائی یا تھوڑے سے علم کے ساتھ will be able to view وہ دیکھنے and understand it اور اسے سمجھنے کی قابل ہو جائے گا اس کے لئے کوئی مشکل یا دشواری نہیں ہوگی in comparison اگر اس کا موازنہ کرایا جائے the reader of newspapers needs to be proficient اس کے موازنے میں اس کے مقابلے میں جو اخبارات کا reader ہوتا ہے جو کاری ہوتا ہے جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو زبان کے اندر زیادہ proficient ہونے کی ضرور ہوتا ہے زیادہ ماہر ہونے کی ضرور ہوتا ہے in order to understand it better اسے بہترین طریقے کے ساتھ سمجھنے کے لئے اخبارات پر لکھے ہوئے content کو مواد کو اچھے سے سمجھنے کے لئے اس کے موازنے میں ٹی وی کے موازنے میں اس کے کاری کو اس کے پڑھنے والے کو زبان میں زیادہ ماہر ہونا پڑے گا اس کو زیادہ ماہر ہونے کی ضرورت ہے